السلام علیکم عزیز طلبہ اور اساتح ازا اکرام استقبال ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر آج ہم پڑھنے والے ہیں محاورے کے بارے میں سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ محاورہ کہتے کسے ہیں دیکھئے محاورے کی تعریف ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں الفاظ کا ایسا گروہ جس میں کسی کام کو ظاہر کیا جائے اور اس کا اصل مفہوم لفظی معنی سے مختلف ہو اسے محاورہ کہتے ہیں اب اس کو سمجھ لیتے ہیں ہم دو باتیں کہی جا رہی ہے ایک تو یہ کہ وہ کسی کام کو ظاہر کرے یعنی وہ فیل ہو کرنا آنا جانا پینا رہنا اٹھنا بیٹھنا ایسا آنا چاہیے اور دوسری بات اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ اس کے لفظی معنی سے الگ ہو یعنی اس کا لفظی معنی تو کچھ اور بنتا ہو اور اس کا مفہوم کچھ اور لیا جائے ایک مثال سے اس کو سمجھیں گے جیسے دل ٹوٹنا یہاں پر اس کا جو لفظی معنی ہے دل اور ٹوٹنا دل ٹوٹ گیا دو ٹکڑے ہو گیا لیکن اس کا اصل مفہوم یہ نہیں ہے بلکہ غم ہونا یہ اس کا اصل مفہوم ہے اسی طریقے سے آگ لگانا آگ لگانا یہاں پر اس کا لفظی معنی ہے کہ آگ لگا کر جلا دینا لیکن نہیں یہاں پر اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے جھگڑا لگانا اور کان بھرنا کا مطلب ہم لوگ لیں گے شکایت کرنا چلیے اب ہم دیکھتے ہیں سو سے بھی زیادہ محاورے ان کے مفہوم کے ساتھ جامے سے باہر ہونا غصہ کرنا اوندھے مو گرنا شرمندگی اٹھانا آسو پینا سبر کرنا آنکھ بھر آنا آنکھوں میں آسو آ جانا آنکھ کھلنا حقیقت معلوم ہونا گھر سر پر اٹھانا شور و غل مچانا آگ لگانا یعنی جھگڑا لگانا بغلے جھاکنا یعنی شرمندہ ہونا بغلے بجانا یعنی خوش ہونا دم دبا کر بھاگنا یعنی ڈر کر بھاگ جانا آنکھیں چار ہونا یعنی ملاقات ہونا نظروں سے گرنا یعنی بے عزت ہو جانا تاعتاں بندنا یعنی بہت بھیڑ ہونا کلیجہ مضبوط کرنا یعنی ہمت کرنا اور ناکھ رگڑنا یعنی منت سماجت کرنا کان بھرنا یعنی شکایت کرنا آڑے ہاتھوں لینا یعنی برا بھلا کہنا چراغ پا ہونا یعنی خفا ہونا رال ٹپکنا یعنی للچانا ساپ سونگ جانا یعنی خاموش ہو جانا کچھ نہ کہنا چپ ہو جانا حقہ بقہ ہونا یعنی حیران رہ جانا دل بیٹھ جانا یعنی حمد ہار جانا افنا کرنا یعنی سبر کرنا ٹانگ اڑانا دخل اندازی کرنا کمر کسنا یعنی کام کے لیے تیار ہونا دل ٹوٹنا یعنی غمگین ہونا چار چاند لگنا یعنی بہت خوبصورت دیکھنا زخم پر نمک چھڑکنا یعنی تکلیف پر اور تکلیف دینا پاؤں تلے زمین سرکنا یعنی بہت بڑا صدمہ لگنا مو پھلانا یعنی غصہ ہونا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو لفظی معنی ہے اس کا اصل معنی لفظی معنی سے بہت الگ ہے جیسے مو پھلانا اور غصہ ہونا پاؤں تلے سے زمین سرکنا زمین تو کبھی نہیں سرکتی لیکن اس کا معنی کیا ہوگا بہت بڑا صدمہ ہونا توتی بولنا یعنی شہرت ہونا گھاس کھانا یعنی بیوکوفی کا کام کرنا اپنا اُللو سیدھا کرنا یعنی اپنا کام بنا لینا آتیں کل ہوا اللہ پڑنا یعنی بہت بھوک لگنا اور پیٹ میں چوہے کودنا یعنی شدت کی بھوک لگنا ایٹ سے ایٹ بجانا یعنی تباہ کر دینا خون کے آنسو رولانا یعنی بہت زیادہ تکلیف دینا خاک میں ملانا یعنی برباد کر دینا نام مٹی میں ملا دینا یعنی بدنام کر دینا دل باغ باغ ہونا یعنی بہت خوش ہونا کلی کھلنا یعنی اصلیت سامنے آنا پٹی پڑھانا یعنی غلط بات پر امادہ کرنا اللہ کو پیارا ہو جانا یعنی مر جانا یعنی زندگی کا چراغ گل ہو جانا مر جانا لوہے کے چنے چبانا یعنی بہت مشکل کام کرنا پاپڑ بیلنا اس کا بھی معنی ہے بہت محنت والا کام کرنا سر پر کفن باندھنا یعنی مرنے کے لئے تیار رہنا موہ میں پانی آنا یعنی کچھ کھانے کی طلب ہونا چھٹی کا دودھ یاد آنا بہت مشکل کام کرنا آگ بگولہ ہونا بہت زیادہ غصہ ہونا دھول چٹانا یعنی شکست دینا دل میلہ ہونا رنجش ہونا سر جھکانا مان لینا اپنا گریبان جھاکنا اپنی غلطی کو دیکھنا آفت مول لینا مصیبت میں خود پڑنا پانی پانی ہونا یعنی شرمندہ ہونا بال بھکا نہ ہونا یعنی کوئی نقصان نہ ہونا ہوا میں اڑنا یعنی اترانا آستین چڑھانا یعنی لڑائی پر آمودہ ہونا گریبان پکڑنا یعنی لڑنا خیالی پلاو پکانا یعنی کامیابی کے بارے میں صرف سوچنا اُلٹی گنگا بہنا یعنی سوچ کے اُلٹ کام ہونا اور سورج پچھن سے نکلنا یعنی معمول سے الگ کام ہونا کلیجہ موں کو آنا بہت گھبرا جانا سبز باغ دکھانا یعنی جھوٹے وادے کرنا داغ لگنا یعنی رسوائی ہونا آنکھیں چورانا یعنی بچ بچ کر چلنا چونہ لگانا یعنی بے وکوف بنانا نو دو گیارہ ہونا یعنی بھاگ جانا تین پانچ کرنا یعنی بحث کرنا جلی کٹی سنانا یعنی برا بھلا کہنا ہاتھ دھو کر پیچھے پڑنا یعنی بہت زیادہ زد کرنا ناک سکوڑنا یعنی بے زاری کا اظہار کرنا سر پر سوار ہونا یعنی پیچھے پڑ جانا اور سر پر ہونا کا مطلب قریب ہونا جیسے کہتے ہیں امتحان سر پر ہیں یعنی امتحان قریب ہیں داغ دینا یعنی مر جانا جل جانا یعنی ناراض ہو جانا دل سوری دن کاٹنا یعنی وقت گزارنا تھکن سے چور ہونا یعنی بہت تھک جانا چین کی سانس لینا یعنی اتمنان ہونا جان میں جان آنا یعنی اتمنان ہونا ہوش آنا فکر کھائے جانا یعنی بہت زیادہ فکر ہونا پارا چڑنا یعنی غصہ آنا ہاتھ اٹھانا کا مطلب ہوتا ہے مارنا اور ہاتھ پھیلانا کا مطلب ہوتا ہے بھیق مانگنا اور ہاتھ بٹانا کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا گرہ باندھنا اچھے سے یاد رکھنا آنکھیں بیچھانا یعنی شدت سے انتظار کرنا دل پسیجنا یعنی رحم آنا قسمت جاگنا یعنی حالات اچھے ہونا جان جوخم میں ڈالنا یعنی اپنے آپ کو مسیبت میں ڈالنا آپ دیدہ ہونا کا مطلب آنکھوں میں آنسو بھر جانا جابر نہ ہونا یعنی زندہ نہ رہ پانا ایٹ کا جواب پتھر سے دینا مطلب بری بات کا جواب اور زیادہ برائی سے دینا ایڑی رگڑنا یعنی بہت منت سماجت کرنا ایڑی چوٹی کا زور لگانا یعنی بہت زیادہ محنت کرنا ششدر رہ جانا یعنی حیران رہ جانا آنکھ لگنا یعنی نیند آنا کہتے ہیں نا میری آنکھ لگ گئی یعنی نیند آ گئی سینے پر ساپ لوٹنا یعنی جلنا حسد کرنا ٹس سے مس نہ ہونا یعنی بلکل نہ ہلنا بھڑاس نکالنا یعنی بدلہ لینا قیامت مچانا یعنی شور و غل مچانا پلے نہ پڑنا یعنی سمجھ میں نہ آنا چوکڑیاں بھرنا یعنی دوڑنا اید کا چاند ہونا یعنی بہت کم نظر آنا کہتے ہیں نا آپ تو اید کا چاند ہو گئے ہیں یعنی بہت کم نظر آتے ہیں تو یہ تھا آج تک کا ہمارا سبق ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں جو ہوگا کہاوت پر اور کہاوت کے ہم مانی کے ساتھ دیکھنے والے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں tops